بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم تو انفو ایٹ عادل ناظرین سلطنت عثمانیہ کا شائع حرم یعنی حرم حمائیوں عثمانی سلاتین کا زنان خانہ تھا جہاں ان کی بیویاں خادمہ عورتیں لونڈیاں خاجہ سراب اور خواتین رشتہ دار اور کنیزیں جن میں کئی عثمانی شائع خاندان میں خاص مقام رکھتی تھی مقیم ہوتی تھی شائع حرم کا عثمانی دربار میں ایک اہم سماجی اور حکمتی معاملات کی سیاست میں کافی با اختیار کردار رہا ہے اور خاص طور پر اس عرصے میں جب سلطنت عثمانیہ کو عورتوں کی سلطنت کہا جاتا تھا حرم کا عثمانی سیاست میں کافی اثر و رسوخ تھا اور کئی فیصلے حرم سے ہی ہوتے تھے ناظرین عثمانی حرم کا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے عہد مقرر کیے گئے تھے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے شائع حرم سرا کے آٹھ مخصوص عہدوں کے بارے میں بتایا جائے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے شائع حرم میں خاجہ سراوں کا کیا کام تھا اور عثمانی سلاتین خاجہ سراوں کو اپنے حرم میں کیوں رکھتے تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نمبر ایک والدہ سلطان ناظرین والدہ سلطان سلطنت عثمانیہ کے تخت نشی ہونے والے ہر حکمران یعنی وقت کے سلطان کی ماں کا خطاب تھا رسمی طور پر یہ خطاب سب سے پہلے آئشہ حفظہ سلطان کو دیا گیا جو سلطان سلیم اول کی بیوی اور سلطان سلمان آزم القانونی کی ماں تھی اس کے بعد تاریخ سلطنت عثمانیہ میں ہر تخت نشی ہونے والے سلطان کی ماں کو والدہ سلطان کا لقب دیا جاتا تھا والدہ سلطان سلطان کے بعد نہ صرف حرم سراء کا سب سے طاقتور احدہ تھا بلکہ عثمانی سیاست میں بھی والدہ سلطان کا کافی اثر و رسوخ تھا اور سلطان کی غیر موجودگی میں امور سلطنت اور فیصلوں کا اختیار والدہ سلطان کے باس ہوتا تھا نظرین اگر کسی سلطان کی ماں اس کی تخت نشینی سے پہلے وفات پا جاتی تو والدہ سلطان کا احدہ یا تو سلطان کی دادی یا ستیلی ماں کو ملتا تھا قسم سلطان عثمانی تاریخ میں بطور ماں اور بطور دادی والدہ سلطان کا احدہ سمالنے والی مشہور خاتون تھی عثمانی تاریخ میں انیس خواتین کو والدہ سلطان کا لقب ملا نظرین خاسکی سلطان کا عثمانی حرم میں ایک اہم مقام ہوتا تھا جو والدہ سلطان کے بعد حرم میں دوسری سب سے زیادہ طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی خاسکی سلطان عثمانی سلطان کی ایسی بیوی کا شائی خطاب تھا جس نے شہزادے کو جنم دیا ہو سب سے پہلے یہ خطاب سلطان سلمان آزم القانونی کی بیوی حرم سلطان کو ملا یہ لقب ابراہیم اول کے دور میں اپنی اہمیت کھو بیٹھا جب اس نے بیق وقت آٹھ خواتین کو خاسکی سلطان کے لقب سے نوازا خاسکی سلطان کا لقب سترنی صدی تک استعمال ہوتا رہا اور اس کے بعد کادن فینڈی حرم کا طاقتور ترین عہدہ بن گیا بگر یہ لقب اتنا پروکار نہیں تھا جتنا کہ خاسکی سلطان نظرین سلطان کی وہ بیوی جس کے بطن سے سلطان کا پہلا شہزادہ جنم لیتا اسے خاسکی سلطان کا خطاب دیا جاتا اور یہی وہ بدنصیب اہدہ بھی تھا جس نے ایک ہی دن اپنے کئی شہزادوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے نمبر تین کادن ناظرین عثمانی حرم کی خواتین میں کادن کا لقب اس خاتون کو دیا جاتا تھا جو سلطان کی لونڈی ہو مگر اس کے بطن سے سلطان کو اولاد ملی ہو اور ترجیعن ایک بیٹا دیا ہو کادن بیوی کے برابر سمجھی جاتی تھی مگر سلطان کی قانونی بیوی نہیں ہوتی تھی ایک سلطان کی کم از کم چار کادن ہوتی تھی جن کی تعداد بڑھ بھی سکتی تھی کادن کے لیے حرم میں مخصوص کمرہ ہوتا تھا کادن رکھنے کا آغاز سلطان مراد رابق کے دور سے ہوا کادن کو سلطان کے بغیر حرم سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اگر توپ کافی محل سے باہر سفر کرنا ہوتا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ ایک مخصوص بغی میں جاتی جو پنجرہ نما ہوتی اور اسے پردوں سے دھکا جاتا تھا ناظرین کادن کو مہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا اور اگر سلطان کا انتقال ہو جائے تو کادن جس نے بچہ نہ پیدا کیا ہو اور اگر بچہ پیدا کیا ہو مگر اس کا انتقال ہو چکا ہو اس صورت میں کادن کی شادی سلطنت کے کسی سیاستدان یا اہددار سے کروا دی جاتی تھی جبکہ باقی کادنوں کو پرانے محل میں منتقل کر دیا جاتا تھا ناظرین باش کادن کا اہدہ حرم سرا میں خاص کی سلطان کے بعد تیسرا طاقتور ترین اہدہ سمجھا جاتا تھا اور حرم میں پنپنے والی سازشوں کی تخلیق کار بھی یہی باش کادن ہوتی تھی خاص کی سلطان سے پہلے باش کادن ہی حرم کا دوسرا طاقتور ترین اہدہ تھا سلطان کی وہ بیویاں جن کے بیٹے مستقبل میں تخت عثمانی کے امیدوار ہوتے تھے باش کادن کہلاتی تھی مستقبل کے سلطان کی ممکنہ ماں کی حیثیت سے ان کا مقام انہیں حرم میں زیادہ اثر و رسوخ اور طاقت دیتا تھا اور یہی باش کادن مستقبل کی والدہ سلطان ہوتی تھی نمبر پانچ اکبل ناظرین اکبل کا خطاب حرم میں مقیم ان کنیزوں اور لوڈیوں کے لیے مخصوص تھا جن کے ساتھ سلطان نے کم از کم ایک رات گزاری ہو ضروری نہیں کہ سلطان کو بچہ بھی دیا ہو بلکہ صرف سلطان کی پسند ہی کافی تھی اور جو کنیز سلطان کی نظروں کو بھا گئی اسے سلطان کے ساتھ رات گزارنی ہوتی تھی عثمانی تاریخ میں کئی اکبل کو بعد میں سلطان کی قانونی بیوی ہونے کا اعزاز بھی ملا جن میں ملکہ حرم سلطان یا حرم سلطان کافی مشہور ہیں نظرین کیزلر آغا سلطنت عثمانیہ کے سلاتین کے شاہی حرم میں مقیم سیاہ رنگت کے حامل افریقی خاجہ سراؤں کا سردار ہوتا تھا اور اس کا کام حرم کی خواتین کا تحفظ اور دیکھ بھال کرنا تھا عرف عام میں کیزلر آغا حرم میں سیکیورٹی پر معمور خاجہ سراؤں کا انچارج ہوتا تھا کیزلر آغا سلطان سے قربت کی وجہ سے حرم کی خواتین کی سازشوں سے سلطان کو باخبر بھی رکھتے تھے انیسویں صدی کے آخر میں یہ اہدہ سلطنت عثمانیہ کا انتہائی اہم اہدہ شمار کیا جاتا تھا نظرین عثمانی حرم سراؤں میں تائینات سفید رنگت کے حامل خاجہ سراؤں کی سرپرستی کافو آغا کرتا تھا اور یہ خاجہ سراؤں حرم کے نظم و ضبط اور خدمت پر معمور ہوتے تھے عام طور پر کافو آغا سلطان کے شائی مطبخ اور مہمانوں کی خدمت پر معبور تھے اور حرم کی صفائی اور دیگر امور خانہ کافو آغا کے سپرد ہوتے تھے نظرین کیری وہ عورتیں تھی جنہوں نے والدہ سلطان اقبل قادن اور سلطان کے بچوں کی خدمت کی ہو یہ اکثر ایسی خواتین تھی جو دوران جنگ غلام بنائی جاتی تھی انہیں نو سال کی خدمت کے بعد آزاد کر دیا جاتا تھا اور انہیں حرم میں کام کے عوض اجرت دی جاتی تھی جبکہ نو سال سے وہ سلطان کی ملکیت اور حرم میں خدمت پر معمور ہوتی تھی اور ان میں کچھ ذر خرید ہوتی تھی جنہیں حرم کی خدمت کے لیے خریدا جاتا تھا نظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا ہمی و ناصر ہو